بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my genius students کیسے ہیں آپ سب students آج ایک بڑا مزے کا software مجھے ملا ہے جس میں logic gates کو ہم بڑا اچھے سے visually دیکھ سکتے ہیں تو اس software کی working enjoy کرنے کے لیے I will suggest you کہ آپ اپنی books پر logic gates والا topic نکال لیں تاکہ جو books پر theory لکھی ہوئی ہے اس theory کی visual practice بھی ہم دیکھ سکیں مثال کے طور پر اب آپ set up ہو جائیں ویڈیو روک کر پہلے logic gates والا topic نکال لیں ہمیں question answer کے ذریعے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس میں تمام جو gates ہماری book میں explained ہیں ان کو ہم visually practice کرتے ہیں تو let's say سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو symbol ہے یہ کس gate کا ہے obviously کس gate کا or gate اور or gate کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں بس دو inputs ہوں input a and input b تو ہمارے پاس output پر یہ bulb کب glow کرے گا تو or gate addition operation perform کرتا ہے alright it means اس کی ایک بھی input اگر ہم high کر دیں گے تو ہمارا bulb glow کرنے لگ جائے گا جیسا کہ ابھی یہ دو switches a اور b دونوں zero zero ہیں تو ہمارا output zero ہے اگر اس میں سے میں b کو one کرتا ہوں تو بھی دیکھیں bulb glow کر رہا ہے b کو off کر دیتے ہیں a کو one کر دیتے ہیں تو بھی bulb glow کر رہا ہے اور last metro table پر دیکھیں کہ جب دونوں inputs high ہیں تو بھی ہمارا bulb glow کر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے or gate addition operation perform کرتا ہے اور اس کا output high ہو جاتا ہے bulb glow کرے گا جب دونوں میں سے کوئی ایک بھی input high ہو یا دونوں inputs high ہو جائیں یہ صرف off ایک ہی صورت میں ہوگا جب دونوں inputs off ہوں گی جی دو بجو اب آتا ہے دوسرا gate تو مجھے بتائیں یہ gate کونسا ہے یہ gate ہمارے پاس کہلاتا ہے end gate اور یہ کونسا operation perform کرتا ہے یہ multiplication operation perform کرتا ہے اور اس کا truth table ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی output high صرف ایک صورت میں ہوگی جب دونوں inputs high ہوں گی اگر ایک بھی input zero ہوگی تو zero سے multiply ہو کر output کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی so end gate کیا perform کرتا ہے multiplication bulk کو on کرنے کی صرف ایک صورتحال ہے کہ ہم دونوں inputs کو high رکھیں تو ابھی دونوں zero ہیں zero zero b کو one کر دیں تب بھی output zero a کو one کر دیں تب بھی output zero جب تک ہم دونوں inputs high نہیں رکھیں گے ہمارا bulb blow نہیں کرے گا تو یہ operation کس gate کا ہے یہ operation end gate کا ہے جی دو بچو اب مجھے بتائیں کہ یہ symbol کس gate کا ہے yes you are right یہ ہے not gate not gate کیا perform کرتا ہے not gate inversion operation perform کرتا ہے یعنی اگر اس کے input high ہے تو output zero ہوگی bulb glow نہیں کرے گا اور جب ہم اس کی input کو low کر دیں گے یعنی zero کر دیں گے تو ہمارا bulb high state پر چلا جائے گا تو یہ ہے operation not gate کا اب یہی not gate بچو جب ہم اور کے ساتھ attach کرتے ہیں تو nor gate بنتا ہے اور یہی not gate جب ہم end کے ساتھ attach کرتے ہیں تو nan gate بنتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں nor اور nan gate کیسے work کرتے ہیں جی دو بچو اب بتائیں کہ یہ symbol کس gate کا ہے تو یہ ہے nor gate کونسا gate ہے nor gate ہے اب nor gate کے بارے میں ہم یہ چیز assume کریں گے کہ جیسے or gate میں کوئی ایک input بھی high ہو تو or gate output one کر دیتا ہے لیکن nor gate میں چونکہ inversion ہوتی ہے بچو تو ایک بھی switch اگر high پر چلا جائے گا تو ہمارا bulb off ہو جائے گا اب start دیکھیں کہ دونوں اے اور بی switch is zero zero پر ہیں تو ہمارا bulb glow کر رہا ہے لیکن اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی high کرتے ہیں لیکن ہم بی کو one کر دیتے ہیں bulb off ہو جائے گا ہم اے کو one کر دیتے ہیں bulb off ہو جائے گا ہم دونوں کو one کر دیتے ہیں still ہمارا bulb off رہے گا تو nor gate کو یاد رکھنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کی output ایک ہی صورت میں high ہوگی جب دونوں switches off ہوں گے یعنی دونوں inputs zero ہوں گی اب چلتے ہیں ہم نینٹ گیٹ پر جی تو بچو اب بتائیں گے کونسا gate ہے تو یہ ہے ہمارے پاس نینٹ گیٹ اور نینٹ گیٹ سے پہلے انٹ گیٹ کو گھر ریکال کریں تو انٹ گیٹ میں کیا تھا کہ جب تک دونوں inputs high نہیں ہوں گی ہمارا bulb glow نہیں کرے گا it means کہ اب نینٹ گیٹ میں بات الٹ ہو جائے گی اگر دونوں switches high پر چلے گئے تو ہمارا bulb off ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایک بھی switch off رہتا ہے جیسے b اس time off اور a on ہے یا a کو ہم off کر دیں اور b on کر دیں تب بھی bulb glow کر رہا ہے اور even دونوں کو switch off بھی کر دیں تو بھی ہمارا bulb glow کرے گا تو انٹ گیٹ کے بالکل opposite میں نینٹ گیٹ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے بچو کہ اگر اس کی دونوں inputs one ہو گئیں تو ہمارا bulb glow نہیں کرے گا باقی تمام situations میں ہمارا bulb جو ہے وہ glow کرے گا تو اگر دونوں inputs off ہیں تو bulb glow کرے گا اور اگر دونوں inputs on ہو گئیں تو bulb glow نہیں کرے گا صرف یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر دونوں inputs on ہو گی ہائی ہو گی تو ہمارا bulb glow نہیں کرے گا تو یہ ہے ہمارے پاس illustration of NAND gate اب اس کے بعد end پر ہمارے پاس دو گیٹس اور ہیں exclusive or gate اور exclusive nor gate ان کو کیسے یاد رکھنا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں جی تو بچو یہ ہمارے پاس کونسا gate ہے یہ ہے exclusive or gate کونسا gate ہے exclusive or gate exclusive or gate کا جو truth table ہے بچو اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو صرف ایک بات یاد رکھنی ہے زبانی آرام سے سکون سے کہ ہمارے پاس exclusive or gate کی output high صرف تب ہوگی جب دونوں inputs opposite ہوں گی اگر دونوں inputs same ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ A اور B دونوں اس وقت high ہیں تو ہمارا bulb off ہے same اسی طرح اگر میں A اور B کو low کر دوں گا تو بھی ہمارا bulb off ہے exclusive or gate میں output high صرف اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے پاس opposite inputs ہوں گی یعنی یا A1 ہو اور B0 یا پھر A0 ہو اور B1 ہو تو exclusive or gate کو آپ کیسے یاد رکھیں گے بچو کہ اگر دونوں inputs opposite ہوں گی تو ہمارا bulb glow کرے گا اب اسی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ exclusive or operation opposite inputs پر high ہے تو پھر exclusive nor کا input کیا ہوگا اور output کیا ہوگا تو let's watch it جی دو بچو اب ہمارے پاس آگیا ہے یہ کون سا gate ہے exclusive nor gate ابھی ہم exclusive or gate پر کے آئے کہ اگر ان کا input same ہوگا تو بھی switch off input opposite ہوگا تو ہمارے پاس تب ہی جا کر bulb glow کرے گا اور exclusive norm میں بلکل بات opposite ہے اگر دونوں inputs بچو same ہیں جیسے ہی ہمارے پاس input 1 ہے اور یہ input 2 ہے تو what's gonna happen کہ اگر دونوں 00 ہیں تو bulb glow کر رہا ہے اگر دونوں 11 ہو جائیں گے تب بھی ہمارے پاس bulb glow کرے گا لیکن اگر inputs opposite ہوں گی یعنی ایک 1 اور ایک 0 ایک 0 اور ایک 1 تو ہمارا bulb glow نہیں کرے گا تو یہ students ہمارے پاس تمام bulbs کا ایک visual practice آئے ہم hopeful کہ آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو اپنے fellows کے ساتھ share لازمی کیجئے گا تاکہ logic gates کی functioning کو اچھے طریقے سے visualize بھی کر سکیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ